دا ایلم کر ایسٹس مارکیٹ ایک لیبریم چوڈنٹس ہم اب تک دو مارکیٹس کو ڈسکس کر چکے ہیں لیور مارکیٹ اور گوڈس مارکیٹ آج ہم تھرڈ مارکیٹ کی بات کریں گے ایسٹس مارکیٹ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم یہ تینوں مارکیٹس ایک وائے اور آر کے فریمورک میں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم دنوں مارکیٹس کے ایک لیبریم جو ہیں وہ بسیکلی وائے اور آر کی سپیس میں ہم ڈرا کر رہے ہیں سو لیبر مارکیٹ ایک لیبریم کے لیے ریلیشنشپ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس کو یوز کریں گے اس میں اس کی ڈیریویشن میں وہ ریلیشنشپ یہ ہے کہ the interest rate and the price of a non-monetary asset آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے asset market کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے aggregation کی ademption use کی تھی کہ ہم نے total جو assets تھے financial اور real assets ان کو ہم نے دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا money میں اور non-monetary assets میں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ non-monetary assets کا interest rate کے ساتھ کیا relationship ہے the price of a non-monetary asset is inversely related to its interest rate okay negative relationship ہے price of the non-monetary asset میں اور اس non-monetary asset سے جو ہم ریٹن مر رہا ہے جو interest rate مر رہا ہے یا جیسے ہم yield کہتے ہیں وہ مر رہی ان دونوں میں inverse relationship ہے کہ جب اس non-monetary asset کی price بڑھتی ہے تو اس کی yield interest rate کم ہو جاتا ہے and vice versa اس کی example سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اپنے finance کے کسی course میں یہ چیزیں زیادہ detail میں پڑھی ہوں گی کہ for example ایک bond ہے اور bonds discount bond جیسے کہتے ہیں اس طرح کا bond ہے اس کے انتیجے میں اس bond جو ہے وہ ایک سال میں mature ہوگا اور سال کے جب ختم ہوگا تو اس bond holder کو دس ہزار ڈالر for example اس سے ملیں گے so اس کی current price اگر 9615 ڈالر ہے یعنی آج جیسے آپ خرید رہے ہیں اس price پر ایک سال اپنے پاس رکھیں گے یا government نے issue کی ہے اور اس price پر وہ اسے بیچ رہی ہے تو جو لوگ آج خرید لیں گے اسے 9615 ڈالر پر سال complete ہونے پر ان کو وہ bond واپس کر دیں گے اور government سے انہیں دس ہزار ڈالر مل جائیں گے تو اس bond کی price 9615 ہے اس پر return کیسے calculate کریں گے کہ 9615 آج ہم دے رہے ہیں اور دس ہزار ہمیں ملیں گے تو total اس میں اس میں کتنا اضافہ ہوگا اس میں آپ دس ہزار میں سے یہ minus کر دیں گے تو یہ جو اس میں change آئے گی یہ اس میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کو آپ percentages میں calculate کریں گے تو یہ 4% بنتا ہے یعنی اس پر جو ہم investment کر رہے ہیں اس پر ہمیں 4% interest یعنی yield ملے گی 9615 پہ آج ہم خرچ کر رہے ہیں اور سال کے بعد ہم اس سے دس ادار ملے گا اس میں جو اضافہ ہوگا یہ 4% بنتا ہے اگر کسی وجہ سے یعنی government نے bond sale کیا 9615 پہ پر لوگوں نے خرید لیا لیکن کچھ عرصے بعد market میں اگر صورتحال change ہو جاتی ہے اور market میں اس bond کی price میں کمی ہو جاتی ہے 9615 کی بجائے یہ 9524 ڈالر اس کی price ہو جاتی ہے price میں کمی ہوگی اس میں تو اس کے انتیجے میں اب اس کی yield میں کیا ہو جائے گا تو اب اس کی yield اب calculate کریں گے کیسے کریں گے سال کے بعد دس ادار government نے تو promise کیا ہوا ہے کہ جو اس کے پاس بھی یہ bond ہوگا تو آج اسے جس بھی price پر میر رہا ہے government نے سال کے اختتام پر اس کو دس ادار ڈالر دینا ہے ٹھیک ہے تو آج وہ خرید رہے 9524 پر تو دس ادار میں تھی یہ minus کر کے اس کو 9524 سے divide کریں گے تو اس میں جو اب اس کی return calculate کریں گے تو یہ بن جاتا ہے 5% تو یہاں سے پھر کیا بات آپ کے کہ price bond bond کیا ہے ایک non-manity asset non-manity asset کی prices میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے interest rate میں کمی واقعہ ہو رہی ہے and vice versa اگر prices میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ interest rate میں اضافہ ہو رہا ہے so for a given level of expected inflation the price of a non-manity asset is inversely related to the real interest rate یہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی یہ تو ساری nominal interest rate کی بات کی تھی لیکن آپ جانتے اگر nominal interest rate کیا ہوتا ہے nominal interest rate ہوتا ہے expected inflation plus real interest rate تو اگر آپ inflation کو constant assume کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو nominal interest rate میں اضافہ ہو رہا ہے وہی آپ کا real interest rate میں اضافہ ہوگا تو جو relationship ہم نے price اور nominal interest rate میں بنایا تھا اس assumption پر کہ آپ inflation constant ہے اس assumption پر وہی relationship hold کرے گا real interest rate میں اور bond کی price میں so the LM curve the equality of money demanded and money supplied asset market ہم detail میں اس کو اپنے previous lessons میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے assets market کو دو جسوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا money اور non-monity assets میں تو جب آپ کی money demand and supply برابر ہو جائے گی تو آپ کی non-monity assets کی demand or supply بھی automatically برابر ہو جائے گی اور آپ کی whole asset market پوری کی پوری clear ہو جائے گی so the equality of money demand and money supply equilibrium in the asset market requires that the real money supply equal the real money demand of the country and is not affected by the real interest rate money supply کہاں سے determine ہوتی ہے ہم detail میں اس کو پڑھ چکے ہیں یہ ملک کا جو central bank ہے وہ responsible ہوتا ہے economy میں money supply کا تو وہ determine کرتا ہے تو ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ وہ اس کی جو بھی policy اس کے تحت وہ money supply کو تیع کرے گا اس کا interest rate کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے money demand ہم previous chapters میں بہت details تھے ہم نے یہ concept discuss کیا تھا کہ money demand کا real interest rate کے ساتھ negative relationship ہے کہ جو اب ایک شخص اپنی total wealth جو ہوتی اس کو different فارم میں رکھتا ہے اس میں سے ایک اس کی شکل جو ہے کہ وہ in the form of money رکھتا ہے تو money cash کی صورت میں جب وہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے اپنی transactions کر سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن اس کی cost ہی ہے کہ اگر اس cash کی فارم میں نہ رکھتا so there is the negative relationship between real interest and money demand real money demand rises as the level of output rises money demand function اگر recall کریں تو ہم نے کہا تھا money demand دو چیزوں ہم نے سے link کیا تھا real interest rate کے ساتھ جو ابھی میں نے explain کیا کہ real interest rate کا money demand کے ساتھ negative relationship ہے اور دوسرا اپنی income زیادہ ہوگی تو انہوں نے زیادہ خرش کرتے نا ان کی transaction زیادہ ہو جائیں گی تو transaction زیادہ کرنے کے لیے انہیں زیادہ money اپنے پاس پر hold کرنا چاہیں گے تو income کے بڑھنے سے money demand میں اضافہ ہو جاتا ہے اور interest rate کے بڑھنے سے money demand میں کمی واقع ہو جاتی ہے یہ ہم diagram سے اس بات کو سمجھتے ہیں اس diagram میں دیکھیں left hand side پر اس میں vertical line پر بات کر لیتے ہیں vertical line پر بات کر لیتے ہیں horizontal axis پر real money supply اور real money demand کو لے رہے ہیں اور vertical axis پر ہم real interest rate کو لے رہے ہیں اکی یہ جو vertical line ہے real money supply کی یہ 1000 level پر یہ fix ہے یہ کیوں fix ہے میں نے جیسے ابھی بتایا کہ یہ money supply کون determine کرتا ہے یہ ملکہ central bank اس کا فیصلہ کرتا ہے اور ہم assume کر رہے ہیں کہ ملک central bank کی جو policy اس کے تحت وہ فیصلہ کرے گا اس کا interest rate کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے economy میں whatever is the interest rate this money supply is fixed that's why we have this vertical line of money supply money demand curve دو ہم نے پہلے نیچے والا ہم discuss کرتے ہیں یہ money demand curve ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ real interest rate میں اضافہ ہوتا ہے تو money hold کرنے کی opportunity cast بڑھ جاتی ہے تو money demand کو کم کر دیتے ہیں جب real interest rate میں کمی ہوگا تو اس کے opportunity cast کم ہوگی تو money demand میں اضافہ کر دیں گے لیکن چونکہ ہم real interest money demand کی بات کر رہے ہیں اور تیسرا variable income بھی ہے جو money demand کو effect کرتا ہے لیکن یہ two dimensional space میں کام کرنے کے لیے تیسرے variable کو بارہ مرتبہ کہ ہم پھر تیسرے variable کو constant لے لیتے ہیں یہ جو negative slope demand curve ہے یہ given income level پر جو 4000 ہے اس پر یہ demand curve ہے یہ demand اور supply curve ایک دوسرے کو intersect کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ وہ point ہے جس پر money demand اور supply برابر ہو جاتے ہیں اور آپ کی money total asset market بھی clear ہو گی so یہ interest rate ہے 3% so اس 3% interest rate کو 3% کو link کیا ہے 4000 income سے کیونکہ یہ demand curve جو interest rate کر رہا تھا یہ 4000 income پر money demand curve تو ان دونوں 4000 income کو 3% interest rate کے ساتھ join کی ہے تو یہ آپ کے پاس A point آ گیا ہے اس کے parallel left hand side پر A point تھا OK اب ہم اضیوم کرتے ہیں کہ income میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر asset market میں کیا ہوگا income میں اضافہ ہونے سے money supply پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا این 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 بتایا money supply تو central bank نے fix کر دی it will remain same there will be no change in this money supply curve لیکن money demand curve upward shift ہو جائے گا کیوں shift ہو جائے گا کہ لوگوں کے پاس زیادہ آمد نہیں آگئی انہوں نے زیادہ خرش کرنا ہے زیادہ transactions کرنی ہے ٹھیک ہے زیادہ جو لوگ ہیں وہ 1200 amount جو ہے وہ money اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں so اب 3% interest rate پر کیا ہو گیا money demand میں اضافہ ہو گیا supply تو وہ یہ بنت ہوتی ہے تو جب بھی demand زیادہ ہوتی ہے supply کے انتیجے میں تو اس کنتیجہ کیا نکلتا ہے سیمپل جو demand and supply کا rule ہے کہ price نے بڑھ ہے اور اس کی price کیا interest rate ہے so demand زیادہ ہے تو اس دونوں کو equal لانے کے لیے interest rate میں اضافہ ہوگا اور interest rate میں اضافہ ہونے سے economy جو ہے وہ point c پر equilibrium میں چلے جائے c پر کیا صورتحال ہے interest rate 5% ہے 30% کی بجائے اب آپ اس 5% کو اس higher 5 thousand income کے ساتھ جب آپ join کریں گے تو یہ اس diagram میں آپ کے پاس point c آجائے گا a اور c کو join کرنے سے یہ جو curve بن رہے اس کو ہم کہتے ہیں lm curve میں نے پہلے بھی explain کیا تھا lm curve کیوں کہتے l جو ہے وہ liquidity money demand کو liquidity کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے وہاں سے لیے ہے اور m جو ہے و money supply so یہ lm curve ایک آپ کے پاس آگیا یہ positively slope curve ہے ٹھیک ہے کہ y اور r کی جو space میں ہم نے بنایا positively slope curve ہے اس کا مطلب یہ کہ income جب بڑھتی ہے تو کیوں اضافہ ہو جاتا ہے کہ income کے بڑھنے سے لوگوں نے زیادہ money demand کر نی ہے اب اس money demand کو زیادہ کیسے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے supply تو fix ہے اس کے انتیجے میں interest rate ابھی ہم اس پر اور بات کریں گے کہ یہ کیسے یہ mechanism کی ہے جس کے انتیجے میں interest rate میں اضافہ ہوتا ہے لیکن right now جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ LM curve کون سا curve ہے کس space میں بنائی اگین آپ کو یاد دلاؤ ہم نے labor market کو بھی اور goods market کو بھی الیدہ الیدہ discuss کیا تھا تو different ہماری اس کے پاس access دے لیکن اب ہم ان سب کو ایک y اور r کے space میں لارہے ہیں تو assets market کے equilibrium کو بھی ہم نے y اور r کے space میں جب لائے ہیں تو یہ جو curve بنائے یہ وہ تمام points ہیں y اور r کے pairs ہیں جو اس کو equilibrium میں لے آتے ہیں کیا mechanism کیا یہ equilibrium میں کیسے اضافہ ہوا ٹھیک ہے اس کو سمجھ ہوں starting at equilibrium suppose output rises so the real money demand increases income بڑھی ہے تو لوگوں نے زیادہ transaction کرنے کے لیے money demand میں اضافہ کر دی the rise in people's demand for money makes them sell non monetary assets کہ جب لوگ نے اپنے پاس زیادہ cash رکھنا ہے تو ان کی total well جو تھی اب اس میں پہلے کچھ cash تھا کچھ non monetary assets تھے bonds تھے for example تو اب انہوں نے زیادہ cash ہونے چاہیے تو اپنے non monetary assets یعنی bonds کو بیچیں گے تاکہ ان کے پاس money آجائے اب وہ بیچنے کے لیے جب market میں جائیں گے تو market میں بیچنے والے زیادہ لوگ آگئے ہیں bonds تو bonds کی price کام ہو جائے گی price کام ہونے کے ابھی ہم نے اس module کے شروع میں ڈسکس کیا کہ جب non monetary asset کی price کام ہوتی ہے تو interstate بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے money supply جو ہے interstate میں اضافہ ہو جائے گا انکم میں اضافہ کی وجہ سے so as the interstate rises the demand for money declines until equilibrium so interstate میں اضافہ جب شروع ہو گا تو اس کے انتیجے میں ظاہرہ money demand ہم نے دیکھا کہ negative relationship ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ finally اس میں equilibrium ہو جائے so the LM Curve shows the combination of real interest rate and output that clear the asset market okay and intuitively for any given level of output the LM Curve shows the real interest rate necessary to equate real money demand and supply thus the LM Curve slopes upward from left to right okay I hope LM Curve اس سے پہلے Macroeconomics کے دوسرے lower courses میں بھی اس کے بارے میں یقین پڑھ چکے ہوں گے تو آج کے اس لیسن سے آپ کو زیادہ کلیریٹی آئی ہوگی کہ یہ علم کرب کیا ہے یہ کیوں پازیٹیبلی سلوپڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ وائی اور آر کے وہ والے پیرز کو ملانے سے بنتا ہے جو آپ کی ایسیٹس مارکیٹ کو کلیر کر دیتا ہے اوکے تھینکیو